وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْكُونَ جشنیوں میں جمہوریہ کی اجلاس کو کامیاب بنانے کے لئے جمع تلمہ پوری طرح متحرک پریس کانفرنس میں دیا بیان سی اے مقالف احتجاج کے دوران یو پی پولیس کی کاروائیوں کے معاولے میں ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ اٹھایا ایک قدم سوامی ودوک اچھانن نے مرکز حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ کہی بڑی بات ایسی خواتین کی کوک سے پیدا ہوتے ہیں زناکار اندراجے سنگھ پر کنگنا کا نازبہ تفسرہ کشمیر معاملے پر ہمیں تیسرے فرق کی مداخلہ قطعی منظور نہیں اوزات خارجہ کا بیان اتر پردیش ریلی میں پولیس ٹیم کو ٹرک میں روندہ داروگا کی موت دو سپاہی زخمی مجھ پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد حتک عزتی کا معاملہ کراؤں گا درجہ سردین کا بیان کسانوں کے مسائل کو سمجھے وہ بھکاری نہیں ہے نانا پاٹے گر کا آیا بیان ممنوع کف سیرف فروخت کرنے والے کو عدالت نے سنائی دس سال کی سزائے قید کورونا وائرس ڈبلیو ایچو میں آج بھی ہوگی بحث پبلک ہیلت ایمرجنسی کا ہو سکتا ہے اعلان بی جے پی ترقیات ایجنڈے کے بغیر ملک کو ہندو راشتو بنانے کی کوشش ششی تھرور کا بیان ہندوستان خواتین سیاستدانوں کو ٹیٹر پر بڑے پیمانے پر نازبہ سلوک کا کرنا پڑتا ہے سامن سی اے اے پر رخ صاف کرنے کی مانگ پر نتیش نے پون اور ماسی کا جس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں جائیے کشمیر انسیداد میلٹنسی کاروائیاں تیز یوم جمہوریہ کی انتظامات مکمل پولیس سربراہ کا بیان شہریت قانون کے خلاف ہو رہے ہیں مظاہرے کو نندی تعداس کی حمایت کہا ملک میں ہر جگہ شاہن باغ بن رہے ہیں سبرمنڈیم سوامی رام سیتو معاملے میں تین ماہ بعد عدالت کے سامنے آئے سپریم کورٹ کا فیصلہ مظفر پور شاہن باغ کی طرز پر خواتین کا غیر معاینہ دھردنا جنگ کو انجام تک پہنچانے کا آزم یورپ میں عورت کے خلاف تشدد ہو روج پر فرانس میں ایک سال کے دوران چھے سوئی ایک عورتوں کا قتل ترک ادارہ برائے تاؤن و باہمی روابط تیقہ کا پشاور کی تحقیقی و تدریس اسپیتال کو جدید تیبی سازو سامان کا دیا جفت بیزوس کا موبائل حیک امریکہ اور سعودی عرب تحقیقات کروایا قوام متحدہ کا بیان لیبیا کانفرنس کا حتم اعلان پر تمام شرکہ کی حمایت ایک اچھا آغاز ہے وزیر خارجہ مولود چاوشوالو کا بیان آؤ شوٹ ٹیس نازی کیم کے پچھہتر سال اسرائیل میں عالمی صدور رہنما ایک جا ناظرین نگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم جو اہم ترین خبروں پر مشتمل ہیں اور بہت سارے اہم ترین ویڈیوز پر تفسرہ کیا گیا ہے جو عالمی اسلام سے بھی ہیں اور بھارت سے بھی وابستہ اہم مددوں پر تفسرہ کیا گیا ہے جائیں دیکھیں دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں ہمارے ون ملین سبسکرائبرز کے دور میں مشن میں شامل ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائبرز بنا کر کے حق اور حقیقت زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اس کے علاوہ ناظرین میں ڈیلی ویڈیو نیوز کے ناظرین سے بھی یہ درخواست کروں گا جس طرح ہم نے پرائم ٹائم میں بھی اعلان کیا ہے کہ آپ جو لوگ ایک منٹ کیلئے یہاں پر رکے اور نیچے جو اس وقت یوٹیوب کی دسکرپشن میں ایک اعلان آپ کے نام کیا گیا ہے اس کو دیکھیں پڑھیں محسوس کریں اور آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی دیبات کو مضبوط بنانے میں آپ نہ کچھ نہ کچھ وقت بھی سرف کریں اور دیگر جس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ جائیں اس کو ضرور پڑھیں برکہ ایف ناظرین آج کی پہلی خبر ہے بنگلورو سے شہر بنگلورو کے مشہور و معروف دینی مدرسہ مدرسہ عربیہ نور القرآن واقع ٹاپ پیلس آئی ٹی آئی لے آؤٹ میں 23 فروری 2020 مطابق 28 جمادستانی بروزی توار بعد نماز عصر تا عشاء تک دستار حفظ قرآن عنوان سے ایک عظیم الشان روحانی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں خلیفہ مجاز حضرت مولنہ سعید احمد صاحب پرنام بٹ نازم ادارہ اشرف العلوم حیدرباد حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب مہمان خصوصی کے حیث سے شرکت فرمائیں گے اور امیر شریعت کرناٹک و شیخ الحدیث و محتیون دال علوم سبیل رشاد بنگلورو حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی اس اجلاس کی صدارت فرمائیں گے علاوہ عظیر ریاست کرناٹک کی علاوہ بنگلورو مضافات بنگلورو کے مشہور و معروف علماء کرام شرکت کریں گے امسال حرز قرآن کے نعمت سے مالا مال ہونے والے اور عظیم نعمت سے سرفراز ہونے والے حفاظ کی دستار بندی کی جائے گی مدرسے کی محتیم قاری محمد رحمت اللہ فیزی صدر جناب صحید صالح صاحب اور نائب صدر جناب صحید نصر الدین صاحب نے بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب بنانے کی درخواست کی ہے اجلاس میں قاری محمد اقبال صاحب رشادی تلات فرمائیں گے تو قاری محمد ہدایت اللہ صاحب اپنی سوریلی آواز میں ناتفیش فرمائیں گے جبکہ پوری اجلاس کی نظامت کی کاروائی جناب قاری محمد ریزوان بیک شمسی صاحب اور جناب مفتی صحید عطاولہ صاحب ندوی فرمائیں گے اس اجلاس کو ملک مقبول معروف یعنی آپ کے پسندیدہ چینل سیڈی بات میں لائف دکھایا جائے گا ایک اور خبر بنگلرو سے ملک کے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کی موجودہ حکومت وطن عزیز کے دستور اور یہاں کی جمہوریت کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہے ملک کے آزادی اور ملک کے دستور کے سیکلر بنانے میں اہمرال ادا کرنے والی جمعیت علمائی ہند ملک اور اس کے دستور کے حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہے اسی کے پیش نظر شہر گلستان کے ملرس روڈ پر واقع یدگا خدو صاحب میں آنے والے 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر جمعیت علمائی کرناٹک کے زیر احتمام عظیم الشان اجلاس عام با انوان جشن یوم جمہوریہ کا انقاط کیا گیا ہے جس میں جمعیت علمائی ہند کے قومی صدر جانشین شیخ الاسلام حضرت مولنہ صدر ارشد مدنی صاحب مددزلہو کے علاوہ مختلف مذاہب کے رہلما بطور مہمان قصوصی شریک ہو کر سامعین سے خطاب کریں گے اجلاس کی کامیابی کے لیے جمعیت علمائی کے رضا کران دن رات جد و جہد کر رہے ہیں مختلف مقامات پر مشورے مناقض کر رہے ہیں اور تشہیری پروگرامات بھی وہ رہے ہیں ان باتوں کا اظہار جمعیت علماء کرناٹک کے صدر مولنہ عبد الرحیم رشیدی صاحب نے آج یہاں ہری مسجد کے قریب ہوا کے جمعیت کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر انہی باتوں کا اظہار جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری جناب آمین اللہ صاحب نے بھی تمام تفصیلات فراہم کی اس موقع پر جمعیت علماء کے رکم مفت عبد القدیر قاسمی کے علاوہ جمعیت علماء کرناٹک کے جنرل سیکریٹری محیب اللہ عمین نائب صدر مولنہ ڈاکٹر شمیم سالک مظاہری سیکریٹری حافظی الفاروخ جمعیت علماء زلہ بنگلوڑ کے صدر مولنہ محمد صلاح الدین قاسمی نائب صدر حافظ عاصف مولنہ بشیر اللہ خان مولنہ شیخ آدم قاسمی کے علاوہ دیگر بہت سارے احباب اس موقع پر شریک ہوئے تھے اور پریس کے نمائندوں کو تفصیلات فراہم کی اس کے علاوہ تمام لوگوں سے اس موقع پر اپیل بھی کی گئی ہے کہ کثیر تعداد میں اس جشنے جمہوریہ میں شریک ہو کر کے تمام مذاہب سے تعلقنے والے مذہبی رہنمائوں سے جشنے جمہوریہ کی تعلق سے بیانات بھی سنے اور بڑی سے بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر کہ اس جلسے کو کامیاب بنائے واضح رہے کہ اس پورے اجلاس کو آپ کے پسندیدہ چینل سیڈی بات میں لائف ٹلیکاشٹ کیا جائے گا اب قبر نئی دہلی سے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف یو پی میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں پولیس فائرنگ اور احتجاجی عوام کو تشدد کا نشانہ بنایا جانے کے معاملے میں الہباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ کیا ہائی کورٹ نے پولیس تشدد کے تمام معاملات کی سماعت کے لیے خصوصی بنچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے پولیس تشدد کے خلاف داخل ساتھ سے زیادہ ارسیوں کی سماعت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گووند ماتھر کی سربراہی میں تشکیل پانے والے خصوصی بنچ کرے گی ہائی کورٹ نے اب اس معاملی کی تفصیلی سماعت کے لیے ستائنس جنوری کی تاریخ مخرر کی ہے اب خبر یو پی سے شہریت ترمیمی قانون اینارسی کو لے کر ملک میں موجود سیاسی بہران پر گووردن پیٹ کے سربراہ سوامی اودوک اچھانند نے اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے سوامی اودوک اچھانند نے مرکز حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں جاری تعطل کو دور کرنے کے لیے حضب اختلاف کی جماعتوں سے بلا تاخیر باتچیت کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے الہباد میں سنگم کنارے لگنے والے ماغ میلے میں سوامی اودوک اچھانند نے کہا کہ ملک کے موجودہ سیاتی صورتحال سنگین مسائل پیدا کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکز حکومت کے اڈیل رویے کی وجہ سے آئے دن نئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اب خبر ممبئی سے نربھیا اسمدری معاملہ مستقل خبروں میں بنا ہوا ہے اور اب مجرموں کو پھانسے دینے کا معاملہ سرخیوں میں ہے نربھیا کے والدین ذرائع بلاک کے لیے سیلبریٹی سے کم نہیں ہیں اور اسی وجہ سے حالے میں دہلے اسمبلی انتخابات میں بات بہت تیزی کے ساتھ پھیلی کہ نربھیا کے والدہ اسمبلی چھناو لڑ سکتی ہیں اور اس خبر کے پھیلنے کے بعد ان کو اس بات سے انکار کرتے ہوئے صفائی بھی دینے پڑی حالے میں ملک معروف وکیل اندراج سنگھ نے نربھیا کے والدین کو مشورہ دیتے ہوئے بیان دیا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کے مجرموں کو ماف کر دینا چاہیے جیسے سونیا گاندی نے راجی گاندی کے قاتلوں کو ماف کر دیا یہ خبر بھی سرقیوں میں رہی تھی اندراج سنگھ کے اس بیان کے بعد نربھیا کے والدین کا انتہائی سخت رد عمل سامنے آیا تھا نربھیا کے والدہ نے کہا تھا کہ اندراج سنگھ ہوتی کون ہے اس معاملوں میں دخل اندازی کرنے والی اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ملک میں اسمدری کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اب بالی وڈ اداکارہ کنگنا راناوت نے بھی اندراج سنگھ کے بیان پر اپنا رد عمل دیا ہے جو انتہائی نازبہ ہے کنگنا نے کہا ہے کہ اندراج سنگھ جیسی خواتین کی کوک سے اسمدری کرنے والے پیدا ہوتے ہیں اور ایسی خواتین کو اسمدری کرنے والوں کے ساتھ چار دن جیل میں رکھنا چاہیے اب قبر نئی دیلی سوزات خارجہ کے ترجمان روش کمان نے جمہو کشمیر ایشو پر ایک بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈنالڈ ٹرم پھر سے کشمیر کا ایشو اٹھا رہے ہیں کشمیر پر ہمارا اسٹینڈ صاف ہے ہم پھر سے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں کسی بھی تیسرے فریق کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اب خبر بریلی سے اتر پردیش کی زلہ بریلی میں چیکنگ کے دوران کھڑی پولیس جیپ پر ایک تیز رفتار ٹرک کے ٹکر مار دینے سے ایک داروگا کی موت ہو گئی جبکہ دو سپائی شدید طور سے زخمے ہو گئے یسے سپی شیل اندر پانڈے نے جمعیرات کو یہاں بتایا کہ بودھ کی دیرات بطری چین پورا تھانے کے داروگا رندیر سنگ تاہا تاہ جو پور چوراہے پر چکنگ کر رہے تھے انہوں نے کار کو روک کر اس کی تلاشی لی تو اس میں کچھ نشیل ایشیاں ملی انہوں نے کار سوار دونوں افراد کو تھانے چلنے کو کہا داروگا نے اپنی جیپ میں بٹھا کر تھانے کے لیے ربانہ ہی ہونے والے تھے کہ شاہ جانپور کی جانب سے آرے ایک تیز رفتہ ٹرک نے جیپ کو ٹرک مار دے اور اس کے بعد فرار ہو گیا اب قبر حیدر آباس ہندوستانی کرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان و حیدر آباد کرکیٹ ایسوسییشن کے صدر محمد ازہر الدین نے ان کے خلاف افائیار درج کرنے والوں کے خلاف ایک سو کروڑ روپے کے حد تک عزت کا معاملہ درج کرنے کا اعلان کیا ہے ازہر الدین نے ان کے خلاف مہاراشتہ کے ورنگاباد پولیس ٹیشن میں افائیار درج کے یہ جانی کی تلا پر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوشٹ کرتی ہوئے کہا کہ صرف سرقیوں میں رہنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اب قبر ممبئی سے اداکار نانا پاٹیکر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کسانوں کو صرف قرض معافی کی ضرورت نہیں ہے انہیں جذبات حمایت اور حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے کسانوں کے مسائل کو سمجھائے جانا بہت ضروری ہے وہ بھیکاری نہیں ہے اب خبر رائے گرز چھتیز گر کے رائے گرز لے کے خصوصی عدالت نے ممنوعہ کف سیرب کا اپنے گھر میں غیر قانونی طریقے سے زخیرہ کر کے اسے سارفین کو فروخت کرنے کے ایک معاملے میں ملزم کو دس سال کی قید با مشقت اور یک لاکھ روپے کی جرمانی کی سزا سنائی ہے استغاثے کی مطابق سریعت حانے میں تینات اسسسٹن سبین اسپیکٹر ویمل کمار یادو کو مخبر سے اطلاع محصل ہوئی تھی کہ ندی گاؤں روڈ کے رہنے والے ایک تاجر نے اپنے گھر میں غیر قانونی طرق پر بھاری مقتار میں نشاور ممنوع آدویات کا ذکرہ کر رکھا ہے جسے شراب پینے والوں کو فروخت کیا جا رہا ہے یہ کافی خطرناک ہے اب خبر جینیوہ سے چین میں کرونا وائرس کے وبائی شکل اختیار کر لینے کے پیش نظر عالمی ادارہ صحت ویچو کی جانب سے بلائی گئی میٹنگ جمعیرات کو بھی جاری رہی اس میٹنگ میں اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ آیا کرونا وائرس کی انفیکشن کو بین الاقوامی تشویش قرار دیتے ہوئے پبلک ہیلتھ امرجنسی کا اعلان کیا جائے یا نہیں اب خبر کلکتہ سے کانگریس کے میمبر پارلیمنٹ ششی تھرور نے کہا کہ ترقیاتی ایجنڈے کے بغیر بھارتی ایجنٹا پارٹی ملک کو ہندو راشتر بنانا چاہتی ہے ششی تھرور کلکتہ لٹریری میٹ کے دوران تبادلے خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اصل میں حکمران جماعت ہی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے جو ملک کو مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کے پاس کوئی بھی ترقیاتی ایجنڈا نہیں ہے حکمران جماعت کے حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہے کہ وہ ملک کو ہندو راشتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکمران جماعت بریٹش پالیسی پر گامزن ہیں جو عوام کو تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اب خبر نئی دیریس حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم امنیسٹری انٹرنیشنل نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان میں ہونے والے گوشتہام انتخابات کے دوران خواتین سیاستدانوں کو ٹیٹر پر روزانہ اوسطن یک سو نازیبہ ٹیوٹس بھیجے گئے اس ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ خواتین سیاستدانوں کو ٹیٹر پر چونکا دینے والا پیمانے پر نازیبہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ مطالعہ کراؤڈ سورسنگ میشن لرننگ اور ڈیٹا سائنس کے استعمال کے ذریعے کیا گیا تھا اس میں پچانوے خواتین سیاستدانوں کو بھیجے گئے لاکھوں ٹیوٹ کا تجزیہ کیا گیا تھا اب خبر نئی دیریسے دیریسے اسمبلی انتخابات کے لیے جی ڈی یو بی جی پی اتحاد پر جی ڈی یو رہنما پون ورما کے ذریعے سوال اٹھانے اور پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دینے کے بعد بیہار کے وزیرعالہ نتیش کمار نے کہا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں ورما کے بیانات پر حیرانی جتاتے ہوئے جی ڈی یو سوال نتیش کمار نے کہا کہ اپنے پسند کی پارٹی چن سکتے ہیں معلوم ہو کہ پچھلے کچھ دنوں سے پون ورما اور نتیش کمار کے درمیان انبند چل رہی ہے جی ڈی یو کے ذریعے شہر ترمیم قانون پر حمایت دینے کو لے کر ورما نے نتیش کی سخت تنقید کی تھی اور اس پر نظر سانی کرنے کو کہا تھا اب خبر سری نگر سے جمہ کشمیر پولیس کے سربراہ دل باکسنگ نے کہا ہے کہ سیکرٹی فورسس نے وادی میں انصداد ملٹنسی کاروائیاں تیز کر دی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنوبی کشمیر میں گوشتہ چند ہفتوں کے دوران آدھ درجن آپریشن کامیاب ثابت ہوئے پولیس سربراہ بودھ کی صبح یہاں دشٹرٹ پولیس لائنس سری نگر میں مناقضہ محلوک یس پیو اہلکار کی مہیت پر پھول مالائیں رکھنے کی تقریب کے حاشیے پر نامانگاروں سے بات کر رہے تھے پھول مالائیں رکھنے کی تقریب میں سینئر پولیس سیویل اہدداروں نے بھی شرکت کی تھی اب خبر نئی دہلی سے اداکارہ اور ڈائریکٹر نندی تعداس نے جمعیرات کو شہر ترمیم قانون سی اے اے اور ملکگیر یہ نارسی کی مقالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں کو جوڑنا بیحت خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ یہ بانٹنے والا قانون ہے ملک میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ لوگوں کو مذہب کے نام پر بانٹا جا رہا ہے جائی پول لٹریچر فیشٹیول جے ایل ایف ٹونٹی ٹونٹی کے پہلے دن یہاں پر پریس کانفرنس میں نندی تعداس نے سی اے اے اور یہ نارسی کی بڑتی مقالفت کو مناسب تہراتے ہوئے کہا کہ دہلی کی طرح شاہنباغ ملک میں ہر جگہ بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ طلبہ نے اس کی مقالفت میں آواز اٹھائی ہے اب خبر نئی دہلی سی بریم کورٹ نے رام سیتو کو قدیم تاریتی آدگار قرار دینے سے متعلق عرضی پر بھارتی ایجنتہ پارٹی کے لیڈر سوبرمنڈیم سوامی کو تیر ماہ بعد دوبارہ اس کے سامنے معاملہ اٹھانے کو کہا ہے سوامی نے جمعیرات کو چیف جسٹس شرد اروین بوبڑے کی سربراہی والی بنچ کے سامنے معاملے کا خصوصی طور پر ذکر کیا تھا اور اس کی فوری سماعت کی درخواست کی تھی سوبرمنڈیم سوامی کی درخواست پر عدالت عزمہ نے مرکزی حکومت سے حلف نامہ دائر کر کے اپنا موقف واضح کرنے کو کہا اور سوامی کو تین ماہ بعد اپیل کرنے کی ہدایت دی اب خبر مظفر پورس سیاہ قانون سی اے 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 نار سی اور ین پی آر اور جوہرلال نہر اینڈرسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علیگر مسلم اینڈرسٹی کے تلاوہ پر تشدد کے خلاف شاہن باغ میں جاری دھرنے کی ترس پر ملک بھر میں خواتین کے دھرنے لگاتار جاری ہیں بیار میں بھی پٹنا کے سبزی باغ اور دربھنگا جت قلعہ باغ میں خواتین دھرنا دے رہی ہیں اور اب اسی ترس پر مظفر پور میں بھی قواتین نے دھرنا دینا شروع کر دیا ہے اب خبر یورپ سے یورپ میں عورت کے خلاف تشدد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے یورپی شماریاتی آفیس یورو شٹیٹ کی سال دوہزار سترہ کے عادہ دو شمار سے تیار کردہ ریپورٹ کے مطابق یورپی یونینڈ کی رکنے ممالک میں سے فرانس جرمنی اور برطانیہ میں عورتوں کے قتل کی شرح سب سے بلند رہی اور ان میں بھی فرانس پہلے نمبر پر رہا برطانیہ میں ہر تین میں سے ایک عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جرمنی میں تین سو اسی برطانیہ میں دو سو ستائیں سو اسپین میں ایک سو تیرہ عورتیں مردوں کے ہاتھوں قتل ہوئی اٹلی میں سال دوہزار اٹھارہ کے دوران قتل ہونے والے عورتوں کی تعداد ایک سو بھیالیس رہی اب خبر ترکی سے ترک ادارہ برائے تعاون و باہمی روابط تیکہ نے پاکستان کی بڑے شہروں میں شمار ہونے والے اور نقل مکانی کرنے والے افراد کی مسلسل میزبانی کرنے والے شہر پشاور کے واحد تحتی تھی وہ تدریسے اسپتال کی شعب اعتفال کو جدید طبی سازو سامان کا تیہ دیا ہے گوشتہ کئی سالوں سے آبادی میں مسلسل اضافی کی وجہ سے اسپتال کے شعب اعتفال میں مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اس شعبے میں سالانہ تقریباً یک لاکھ مریض بچوں کو علاج و معالجی کی سہولیت سہولیات مہایہ کی جاتی ہیں اقوامتحدہ کے دو اہلکاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی کمپنی ایمیزون کے بانی اور واشنگٹن پوشٹ کے مالک جیف بیزوس کے موبائل فون سے معلومات چوری ہونے کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اس بارے میں امریکی میڈیا میں اطلاع سامنے آنے کے بعد اقوامتحدہ کے خصوصی ریپورٹر ایگینس کیلامارٹ اور ڈیویڈ کائے نے دعویٰ کیا ہے کہ چند شواہد اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ شاید سن دوہزہ اٹھارہ میں ہونے والے ایک سائبر حملے میں سعودی والی اہد ملوث ہو سکتے ہیں اب خبر ترکی سے وزیر خارجہ مینود چاہوش والوں نے جرمن روزنامہ بلٹ کو بیان جاری کیا ہے وزیر خارجہ مینود چاہوش والوں نے خاص طور پر لیبیا کانفرنس کے نتائج اور دیگر موضوعات کے بارے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جرمنی کے دالحکومت بللن میں لیبیا کانفرنس کا حتم اعلان اور تمام شرقہ کے حمایت ایک اچھا آغاز ہے چاہوش والوں نے کہا کہ یورپینین نے ابھی تک ترکی کے ساتھ پناہگزینوں کے بارے میں کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے ہیں اب خبر فلسطین اسرائیل میں آج درجنوں عالمی رہنما ہولوکاشٹ اور سامیت دشمنی کے خلاف جمع ہو رہے ہیں پولینڈ میں آوشویش کے نازی عزیتی قیم کے آزادی کے پچھہتر سال مکمل ہونے کے موقع پر مناقض ہونے والے ایک تقریب میں شامل رہنماوں میں روسی فرانسیسی اور جرمن صدور سمیت امریکی نائب صدر بھی موجود تھے ناظر میں تھی آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ